بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسم اللہ ہی کھانا جتنا آسان ہے بنانا اتنا ہی مشکل ہے اس کے پیچھے جتنی محنت لگتی ہے وہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو رسم اللہ ہی بناتا ہے رسم اللہ ہی بنانے کا تریڈیشنل طریقہ جو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی شیئر کی ہے وہ دودھ کے کرڈز یا پنیر سے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم پنیر کی پالز بنا کے ان کو شیرے کے اندر بوائل کرتے ہیں پھر ان کا شیرہ اندر سے میٹھا نکال کے پانی میں ڈالتے ہیں پھر دودھ میں ڈالتے ہیں سوارا کچھ ہوتا ہے بڑا لمبا پرسیجر ہے تو یہ ایک ultimate guide ہوگی کہ آپ آسان طریقے سے رسم اللہ ہی کیسے بنا سکتے ہیں چھینے کی ضرورت نہیں ہے پہلا سٹیپ ختم ہو گیا مارکیٹ سے آپ سوکھا دودھ لیں اس سے رسم اللہ ہی بن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کو الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دودھ ہم مرائیں گے اسی کے اندر ڈال کے اس کو پکا لیں گے تو یہ ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ہر ایک tip بتاؤں گا اور ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ غلطی کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو guide کروں گا تاکہ جن لوگوں سے صحیح نہیں بنتی ان کے لیے یہ ایک ultimate guide بن جائے سٹارٹ ہم لیتے ہیں دودھ سے اس کا دودھ ہم تیار کریں گے تاکہ اس میں ہم بعد میں جو اس کی بالز ہیں وہ بھی پکا سکیں تو ڈیر لیٹر آپ نے دودھ لینا ہے فل فیٹ فل کریم دودھ لے لیں دودھ کے ساتھ اس میں آدھا کپ چینی ڈال لیں گرامز اور کپس کے اندر ساری میجرمنٹس آپ کو ڈسکرپشن میں لکھی ہیں انشاءاللہ میں لیں گی تین سے چار عدد الائچیاں ان کو توڑ کے اس کے اندر شامل کر دیں تاکہ الائچی کی خوشبو آ جائے اس دودھ کو ہلاتے ہوئے آپ گرم کرنا شروع کر لیں تاکہ چینی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دودھ بھی تھوڑا سا ہم ریڈیوز کریں گے تھوڑا سا زادہ ہونے اب اسی دودھ میں جب چینی تھوڑی سی مکس ہو تو آدھا کپ دودھ کا پاورڈر ڈال لیں تاکہ اس کو تھوڑا سا کریمی اور زیادہ بہتر فلیور اس کا لے کے آسکیں اور اس کو مکس کر لیں اس کے اندر اچھی طرح دودھ کو اوبالا آنا شروع ہو گیا اس کی آگ بلکل ہلکی کر دیں تھوڑی سی ہلکی سی آنچ پر ان کو اس کو ادھر پکنے دیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم اس کی ڈو اس کی بالز بنائیں گے رسمائی کی دودھ پاورڈر سے جو رسمائی بنائیں گی اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ سیلیکشن آف ملک ہے کہ آپ نے کون سا دودھ پاورڈر لینا ہے آپ نے ایوڈی دی یا اس طرح کا کوئی دودھ استعمال نہیں کرنا نیڈوں میں آتا ہے فل فیٹ ملک جس کو وہ ملک ہی کہتے ہیں کہ یہ ملک پاورڈر ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فل فیٹ وہ آپ نے یوز کرنا ہے نورملی جو اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو آپشن آپ کو پاورڈر ملک میں فل فیٹ میں ملتی ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک بول لیں اور اس کو ہم سیو کریں گے یہ میں نے ایک کپ ملک پاورڈر لیا ہے گرامز میں آپ کو ریسپیز ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ایک ٹی سپون اس پہیں ہم ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نگ پاورڈر یوز کریں گے اور اس کو ہم اس کے اندر سے گزار لیں گے اس سے یہ بہت بڑے بڑے جو پاورٹیکلز تھوڑے بہت ورہ جائیں گے باقی دودھ نیچے ادھر ہمارے پاس آ جائے گا اور ساتھ ساتھ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیکنگ پاورڈر ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اس ریسپی میں آپ کو انڈے کی ضرورت پڑے گی جب آپ انڈے کو یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہم دودھ پاورڈر مجر کر کے لے سکتے ہیں لیکن انڈے کو بھی پھر مپنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کہہ دوں ایک انڈا لے لیں تو انڈے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں یہ جو انڈا میں یوز کر رہا ہوں یہ شیل کے ساتھ اس کا وزن اکاون گرام ہے اور شیل کے بغیر اس کا وزن چوتالیس گرام ہے اور اس کو آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے اور دودھ کے اندر مکس کرنا ہے پھر جب ہمیں لگے گا کونسسٹنسی ٹھیک ہے تو ہم انڈا مکس کرنا بند کر دیں گے لیکن تقریباً ایک انڈا چلا جائے گا بیٹ کر لیں اس کو اچھی طرح تاکہ یہ سارا مکس ہو جائے یہ جو ملک پاورڈر اور انڈا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے اپنے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑے تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ان کو ہم مکس کر کے اس کی ڈو بنائیں گے ان کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ٹھنڈا کیا ہے اب میں نے نکال لیا ہے باہر ایک ٹیبل سپون آپ نے میدہ لینا ہے اور اس کو بھی اس کے اندر چھان لیں ساتھ ہی اب یہ اس کے اندر میدہ بھی آگیا ہے اور انگریڈینٹس اس کے پورے ہو گئے ہیں سارے اب اس کے درمیان میں تھوڑا اس طرح خالی کر کے ہم یہ انڈا تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کریں گے اور انڈا جو ہے نا یہ اچھی طرح بیٹ کیا ہونا چاہیے اپنا ڈال کے اس کو چیک کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر انڈے کی ہمیں ضرورت ہے تو باقی کا انڈا بھی شامل کریں گے اس کو آپ کھلی سرفیس پہ بھی نکال سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اس طرح مکس کرنا شروع کرنا اب یہ تھوڑی سی نا ٹائٹ لائے گئی ہے مجھے تو ہم تھوڑا سا انڈا اور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کہ تھوڑی یہ سمودھ ہو جائے اب یہ دیکھیں انڈا اس پہ ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر اور انڈا ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی نرم ڈو بن جائے اب یہ جو ڈو بن گئی ہے اس میں سے آپ تھوڑا تھوڑا اس طرح مکسر لیں تو یہ دیکھیں اتنا مکسر لے کے اس کو آپ نے پہلے تو اپنے ہاتھ میں یہ دیکھیں اس طرح سخت ہاتھوں کے اندر اس کو گول شیپ دینی ہے تاکہ اس کے کریکس ختم ہو جائیں اس طرح جب یہ کریکس ختم ہو جائیں اس کو اس طرح لمبا کر لیں یہ بالکل کریک لیس ڈال ہونی چاہیے اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈا آپ کیونکہ انڈے کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں گرامز میں ایکزیکٹ نیچے لکھتوں گا کہ ایک کب دودھ کے اندر میں نے کتنا انڈا شامل کیا تقریباً ڈیر رینڈا اس کے اندر جائے گا دوسرے نمبر پہ جب آپ اس ڈو کو بنا لیں تو اس کو رکھنا نہیں ہے آپ اسی ٹائم اس کی بالز بنائیں ورنہ یہ سخت ہونا شروع ہو جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کریکس نہیں ہونے چاہیے سخت نہیں ہونے چاہیے ورنہ دودھ میں جاتے یہ ٹوٹ جائے گی یہ جو ریسپی ہے اس سے جو بڑے سائز کی ہے یہ کافی بڑا سائز ہے اس نے ابھی پھولنا ہے تو یہ بڑی ہو جائے گی کافی بارہ سے تیرہ رسم لائے کی بالز بن جائیں گی اگر آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے تو آپ اس کو بیس تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اب جو اس کا پکانے کا پرسیجر ہے ہم اس کو اسی دودھ میں جو ہم نے تیار کیا ہے پکانے والے ہیں لیکن اس کے اندر تین سے چار چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ جو بالز ہیں ان کو دودھ میں شامل کریں تو دودھ اُبلتا ہوا ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ اس کی آگ ہم تھوڑی سلو کر دیں گے اگر تیز آگ پہ آپ اُبلتے دودھ میں ان کو پکاتے جائیں گے تو یہ پھٹ جائیں گی ٹوٹ جائیں گے اور تیسرے نمبر پہ ان کو ڈھکے آپ نے پکانا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یہ تین میجر چیزیں ہیں اس کو پکانے کے لیے تو ایک دفعہ اس دودھ کو اُبالے کی شکل میں لے کے آتے ہیں پھر آگ سلو کر کے یہ بالز ڈالیں گے جب اس دودھ میں اس طرح اُبالہ آ رہا ہلکا ہلکا ویسے اس کو پہلے بھی اُبالہ آ چکا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح اُبالے آ رہے ہیں تو یہ جو ڈو بالز ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ کی بنیوئی بالز جو ہم نے بنائی ہیں آہستہ آہستہ ان کو ڈراب کریں ہوگا یہ کہ تیس سیکنڈ کے بعد یہ ساری اُپر آ جائیں گی اور اب اس کی ان کو ڈالنے کے بعد آگ بھی سلو کر دینے گی ان کو ہلکی سیان بھی یہ دیکھیں اُوپر آنا شروع ہو گئی تو جیسے یہ گرم دودھ میں جائیں گی بالکل اُوپر آ جائیں گی اور پھولنا شروع ہو جائیں گی انسٹینٹلی تو آپ نے ساتھ ہی اس کی آگ بالکل لو پہ کر دینی ہے اور ان کو ادھر پکنے دینا ہے اور ڈھک دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے یہ ادھر پکتی رہیں گی اچھی طرح سے پھول بھی جائیں گی میں درمیان میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوئی کریکس نہیں آرہے ان پہ کوئی ٹوٹنی رہی ہیں سارا پروسیجر صحیح طرح فالو کریں گے تو پرفیکٹ آپ کی رسمالائی ضرور انشاءاللہ بنے گی ان کو ادھر پکتے ہوئے دو منٹ گزریں اور یہ رسمالائی دیکھیں کس طرح ساری پھول گئی ہیں دو منٹ کے اندر پھول جائیں گی باقی ان کو جو ٹائم لگے گا وہ پکنے میں لگے گا تو آگ بالکل سلو پہ رکھنی ہے ہلکا ہلکا دودھ جو ہے بھی سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں تجبردست یہ پک رہی ہے سائیڈز ان کی چینج کرنا چاہیں تو کر دیں لیکن دس منٹ تک ان کو نہ چھیڑیں دس منٹ کے بعد آپ ان کو چھیڑ سکتے ہیں تو اچھی طرح سے پکیں گے اس کو پندرہ منٹ پکتے ہوئے گزر چکے ہیں اور یہ رسمالائی دیکھیں بہترین پھول گئی ہیں اچھی طرح سے ککھ ہو گئی ہیں دونوں سائیڈ سے یہ رہیں گی دودھ کے اندر ہم نے ان کو نکالنا نہیں ہے لیکن ایک چیز جو آپ آپشنل ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ملک پاورڈر سے بنایا ہے ان کی شکل اور ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مطلب پیلا رنگ ہے ہم اس دودھ کو بھی پیلا کر لیں گے اس کے لیے آپ اس کے اندر زافران شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کا آسان اور سستہ حل یہ ہے کہ ادھر سے ایک ٹیبل سپون دودھ لیں تھوڑے سے ییلو فوڈ کلر کے اندر اس کو اس طرح مکس کر لیں اس کلر کو اس دودھ میں شامل کر لیں تھوڑا سا مکس کریں یہ دودھ کا کلر بھی زافران والا ہو جائے گا ییلو اور یہ جو رسملائیاں ہیں یہ بالکل اس کے ساتھ میچ ہو جائیں گی پھر پریزنٹیشن اور دیکھنے میں تھوڑا سا بہتر لگے گا ان کی آگ بند کر دینی ہے اور ان کو اسی گرم دودھ میں روم ٹیمپریچر پہ آنے تک پڑھا رہنے دینا ہے اور ساتھ میں ٹھک دینا ہے ایک رسملائی میں نے ابھی گرم گرم نکالی ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں تو جیسے ہی آپ اس کو یہ دیکھیں یہ ابھی کیونکہ اس کے اندر تک دودھ نہیں گیا ہو ہے تو تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا جیسے اندر اس کے دودھ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوگی تو دودھ اس کے اندر تک ابزورب ہو جائے گا اس کو یہ دیکھیں چمچ لگانے کی دیر ہے سوفٹ ہے اندر سے اچھی طرح سے کلاوڈی ہے اور یہ ٹیکچر دیکھیں اس کا یہ چیز جو رسملائی میں ہونی چاہیے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں گرم گرم کو بسم اللہ الرمان بھائی پرفیکٹ رسملائی ہے اس کو آپ کہتے ہیں نا پرفیکٹ ابھی تھوڑا سا میتھا اندر کام ہے کیونکہ دودھ گرم گرم کے اندر ابزورب نہیں ہوگا جب یہ تھنڈی ہونے کے لیے فریج میں جائے گی تب ابزورب ہوگا لیکن کمال کا ذائق ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ رسملائی ہے اب یہ رسملائی روم ٹیمپریچر پہ آگئی ہے اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اب اس کو فریج میں لے جائیں گے اور ادھر اچھی طرح اس کو ٹھنڈا کر لیں گے رسملائی ہماری تیار ہوگی تھی میں نے فریج میں رکھی تھی اب میں نے اس کو سرب کیا ہے کپ کے اندر اس کا خوبصورت کلر اور ساتھ میں تھوڑی سی گارنش کے ساتھ بہت کمال کی رسملائی بنی ہوئی ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دودھ دیکھیں یہ کس طرح بہترین گڑا ہو چکے جتنی دیر میں آپ کی رسملائی پکے گی ساتھ ساتھ یہ دودھ بھی بہترین طریقے سے پک جاتا ہے اور اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میرا چمچ دیکھئے گا اور اس رسملائی کو دیکھئے گا یہ ہے چیز یار موں کے اندر جاتے ہی گھل گئی ہے اور جیسے یہ ٹھنڈی ہوئی ہے اس کا ذائقہ ڈبل ہو گیا دودھ اندر تک جا چکا ہے اور بڑا زبردست اور کمال فلیور آ رہا ہے بہت اعلا تو اس رسملائی کو گھر پہ بنا کر ٹرائے کیجئے آپ سے کہ رسملائی نہیں بنتی ہے تو انشاءاللہ اب بننا شروع ہو جائے گی آپ سے دروں ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ